نمسکر میں ہوں انجلیو اور سواغت کرتی ہوں آپ کا the top story میں real life real life پر بھاری پڑ رہی ہے زیادہ like اور subscribers کے چکر میں لوگ جان سے ہاتھ دھو رہے ہیں دنیا بھر سے سامنے آ رہی تصویریں یہ صاف سے صاف ہو جاتا ہے کہ real کے چکر میں لوگ خطرناک stunt کر رہے ہیں جو ان کی جان پر بھاری پڑ رہی ہیں اب آگرہ میں real کے چکر میں ایک لڑکے کی جان چلی گئی اس کا دھڑ سے اس کا سر الگ ہو گیا تو آج ہم the top story میں بات کریں گے اسی گھٹنا کی real اور reality کی دراصل آگرہ کے کوتوالی شیطر کے نمک کی منڈی ستھت جوہری پلازا میں شنیوار صبح دردناک حادثے میں یوک کی موت ہو گئی مرتک چاندی کاریگر بتایا گیا ہے جو اپنے دوستوں کے ساتھ real بنانے کے لیے لوہے کے جال پر کھڑا ہوا تھا اسی سمیں وہ جان سے دھوہا ہاتھ دو بیٹھا گمبیر حالت میں اسے اسپتہ لے جایا گیا جہاں ڈاکٹروں نے اسے مرتکوشت کر دیا تو کیا ہے یہ پورا واقعہ دیکھیں ہمارے اس رپورٹ میں نمک کی منڈی ستھت زہری پلازا میں تاج گنج کا رہنے والا بیس برش یہ آصف پتر سلیم نوکی کرنے کے لیے آتا تھا وہ یہاں کے کار کھانے میں چاندی کے آبوشڑوں کی کاریگری کرتا تھا بتایا ہے کہ وہ کار کھانے سے باہر دو دوستوں کے ساتھ لوہے کے جال پر پہنچا یہاں پر وہ سلو موشن میں اپنا ویڈیو بنا رہا تھا آصف نے لوہے کے جال کے ایک حصے کو اوپر اٹھایا تبھی اس کا بیلنس بگڑ گیا اور وہ چوتھی منزل سے جال کے اندر سے نکلتا ہوا نیچے جاگرہ یہ دیکھ موقع پر موجود دوستوں اور ان لوگوں کے ہاتھ پاؤں کام گئے تک کال ہی آصف کو چار کیلئے نجی اسپتہ لے جائے گیا جہاں چکت سکو نے اسے مرت گھوشت کر دیا آصف کی موت کی خبر ملتے ہی پریوار کی لوگوں میں کہرا مچ گیا پریوار کی لوگ پولیس کو سوچنا دیئے بنا ہی شف کو لے کا چلے گئے وہی موت کا یہ لائیو ویڈیو اب سوشل میڈیا پر جم کر وائرل ہو رہا ہے سی نیوز کے لیے سندیب شرمہ کے ریپورٹ پرتیک شدرشیوں کے انسیار مرتک یوک پلازا کے ایک پرتیشتھان میں یعنی جو چاندی کا پرتیشتھان بتایا جا رہا ہے اس کاریگر کی روپ میں کام کرتا تھا کام کے دوران ہی وہیں سلو موشن میں ریل بنا رہا تھا ریل بنانے کے چکر میں اس کا دھیان بھٹکا اور وہیں حادثے کا شکار ہو گیا یوک ریل بناتے سمیں پلازا میں لگے جال کو اٹھا رہا تھا کہ اچانک سنتولن بگڑنے سے وہیں چوتھی منزل سے تیسری منزل پر جا گرا اس دوران جال اس کے اوپر گرا اور اس کی گردن پر سیدھا پرہار ہوا جس سے اس کی گردن دھر سے الگ ہو گئی اور موقع پر ہی اس کی دردناک موت ہو گئی اس تھانی عویہ پاریوں اور لوگوں میں اس گھٹنا کے پرتی کافی بھائے اور آکروش ہیں صرافہ بازار میں دہشت کا ماحول ہیں اور لوگ یوک کی موت کو لے کر صدمے میں خیر اس گھٹنا نے ایک بار پھر سوشل میڈیا پر ریل بنانے کی خطرناک پرورتی پر سوال کھڑے کر دیا گیا وچھشگیوں اور سماج سیویوں نے یواؤں سے اپیل کی ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کی ہوڑ میں اپنی جان کو جوکھم میں نہ ڈالے اب اس پر ادھک جانکاری کے لیے ہمارے سموہ داتا نیوز روم سے سندیپ شرما ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں سندیپ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آخر یہ پورا واقعہ کہا تھا کیا تھا اور کہاں سے شروع ہوا کیسے یہ حدثہ ہوا دیکھے بلکل انجلی جس طریقے سے ریل بنانے کا جو ٹرینڈ ہے لگاتار بڑھ رہا ہے لیکن اسی کو دیکھتے ہوئے جو کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ریل بنانے کا شوق ہے وہ کہیں نہ کہیں اپنی جو کہہ سکتے ہیں جو یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں یہ ریلز جو ہے گھاتک بھی جو ہے سامنے آ رہی ہیں کیونکہ پور میں بھی دیکھا گیا ہے کہ تمام اس طریقے کے ہاتھ سے بھی سامنے آئے ہیں کیونکہ آج کھل دیکھا جاتا ہے چاہے وہ یوہ ہو چاہے وہ یورتی ہو تو لگاتار جیسے چلتی ٹرین میں وہ گیٹ سے باہر نکل کر ریل بناتے ہیں چاہے وہ روڈز پر سٹنٹس کرتے ہوئے کار سے باہر نکل کر ریل بنا رہے ہیں چھتوں پر جو ہے بلکل گریل سے لٹک کر جو ہے اس طریقے کی ویڈیوز مطلب تمام ایسی ویڈیوز جو ہے سامنے آ رہی ہیں جن میں کہیں نہ کہیں سابدانی برتنے کی جو ہے وشیش جروری ہے اور آوشکتہ ہے لیکن اس دوران وہ لوگ یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو ریل بنا رہے ہیں ریل بنانے کے دوران اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو ان کی جان چلی جائے گی اس کے بعد ان کے پریوار کا کیا ہوگا تو ایسا ہی ایک معاملہ جو ہے بلکل آج آگرہ میں سامنے آیا ہے اور کوتوالی چھتر کا یہ پورا معاملہ ہے ایک سرافہ جو کہہ سکتے ہیں ایک کاریگر ہے آسف آج وہ روچ کی طرح اپنے کام پر جو ہے جس سرافہ ویپاری کی دکان پر کام کرتا تھا بیباک صاحب وہ اپنے وہاں پہنچتا ہے اور صبح کے سمیحی جس سمیں وہ دکان کا شٹر اٹھایا جاتا ہے تو اس دوران جو اور جو لڑکے ہیں جو ساتھ میں جو ہے وہاں کام کرتے تھے اور جس طریقے سے کہا جا سکتا ہے کہ آج کے سامنے میں جو ریل بنانے کا ٹرینڈ ہے وہ وہاں بھی آج دیکھا گیا تو وہ لوگ جو ہے جال پر بیٹھ کر ایک سلو موشن میں ریل بناتے ہیں اس دوران جو آسف ہے وہ چلتا ہوا نظر آتا ہے اور اس کے بعد میں یہ پوری ریل ہے جو سلو موشن میں بنائی جا رہی تھی اس کے بعد جو وہاں جال لگا ہوا ہے اس کو وہ کھولتا ہے لیکن اس کا بیلنس اس دوران بگڑ جاتا ہے اور وہ نیچے جو ہے گر جاتا ہے اس کی کہہ سکتے ہیں جو گردن ہے اس جال میں فض جاتی ہے اور موقع پہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی جو ہے دو منٹ میں جو ہے اس کی جان چلی جاتی ہے لیکن اس تھانیے نوازی اس کو جو ہے اسپتال لے کر جاتے ہیں جہاں اس کا اپچار کے لیے پریاس کیا جاتا ہے لیکن ڈاکٹر اس کو جو ہے مرت گوشت کر دیتے ہیں تو بلکل کہا جا سکتا ہے کہ اس طریقے کے جو کہہ سکتے ہیں اسٹنٹ ہیں چاہے وہ ریل بنانا ہو تو کہیں نہ کہیں سابدانی جو ہے لوگوں کو برتنی ہوگی اور اس کو لے کر آگرہ پولیس کی اور سے بھی تمام ابھیان جو ہے چلائے گئے ہیں جس طریقے سے آج آگرہ میں یہ معاملہ سامنے آئے یہ پہلا کوئی معاملہ نہیں تھا کیونکہ اس طریقے کے ویڈیوز کئی ایسے سامنے آ چکے ہیں اور لوگ تھوڑے سے لائک اور سبسکرائبرز کے چکر میں اپنی جان کو جو خم میں ڈالتے ہیں اور ساتھ ہی سڑکوں پر سٹنٹ کرتے دکھائی بھی دیتے ہیں جہاں پر اپنے ساتھ ساتھ وہ اور لوگوں کی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں اور ندی کناری یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ بیچ ندی میں جانے کا پریاست کرتے ہیں جس سے وہاں پر باہف کے قارن ان کی جان چلی جاتی ہے تو پوری طریقے سے ان کے اوپر ریل کا خمار ہوتا ہے وہ اس وقت بلکل بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ ان کی جان جا سکتے ہیں تو اس کے بعد ان کے پریوار کا کیا ہوگا اور ان کے ماتا پتا کا کیا ہوگا کیونکہ اس طریقے سے یواؤں میں آج کے یواؤں میں جو ریل کا خمار ہے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر بول رہا ہے تو کیا کہہ سکتے ہیں اس آج کا جو یواؤں ہے وہ کس اور جا رہا ہے کیا کہیں گے آپ اس پر جی بلکل انجلی جس طریقے سے یہ پورا جو پرکن سامنے آیا اس میں اگر بات کی جائے تو جو لوگ ریل بناتے ہیں وہ اپنی لوگ پرتیاء بڑھانے کے لیے اس طریقے کی جو ریلز بنا رہے ہیں چاہے وہ ان کے سبسکرائبر بڑھیں چاہے وہ ان کے لائک کمنٹس جو ہے جیادہ ان کو جو ہے ملیں تو جو لوگ اس طریقے کی ریل بنا رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں جو ہے سابدانی براتنی ہوگی کیونکہ کہیں نہ کہیں اس طریقے کی ریلز بناتے وقت اگر آسابدانی ہوتی ہے تو جس طریقے سے آج گھٹنا ہوئی ہے اس سے پور میں بھی تمام اس طریقے کی گھٹنائیں سامنے آ چکے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے لگاتار پلیس پرشاشن کی اور سے بھی لوگوں کو جاگروپ کیا گیا ہے کہ اس طریقے کی جو ریل ہیں وہ انہوں نے جو ہے بولا کہ سارویجنیک جگہ ہیں چاہے وہ روڈ ہو چاہے وہ بس سٹینڈز ہو چاہے وہ ٹرین ہو تو اس جگہ پر اس طریقے کی دیل نہ بنائیں لیکن اس کے باوجود بھی جو لوگ ہیں وہ نہیں مان رہے ہیں اور جس طریقے کی آج جو دردنا کے گھٹنا ہوئی ہے اس سے کہیں نہ کہیں ان کو سبق لینا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو اپنی لوگ پتہ کے لیے جو اس طریقے کی جو ریل بنائی جا رہی ہیں وہ مان سکتے ہیں کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے لیکن سابدانی بھرتنا بھی اس میں جو ہے بہت ضروری ہے جی سندیپ آگرہ میں اس طریقے کے ہاتھ سے ریل بنانے کے چکر میں لوگوں کی کتنے لوگوں کی اب تک جان جا چکے کتنے ماملے اب تک ایسے سامنے آ چکے دیکھیں اگر پچھلے ایک سال کی اگر بات کی جائیں تو دس سے بارہ اس طریقے کے پرکرن سامنے آئے ہیں جو دیل بناتے وقت تمام انسیڈنٹ جو ہے دیکھے گئے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے آگرہ پولیس کمیشنریٹ میں آگرہ پولیس کی اور سے لوگوں کو جو ہے جاگرک بھی کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود بھی جو دیل بنانے کا جو کہہ سکتے ہیں جو ایک کنٹینٹ ہے جو لگاتار جو اس کی جو دیل بنانی کی جو سنکیہ ہے وہ لگاتار جو لوگوں کی بھڑ رہی ہے تو پولیس پرشاشن کا بھی یہی کہنا ہے کہ وہ دیل بنائے لیکن سابدانی براتنا بہر بہر جروری ہے اور اس پر بھی جو ہے لوگوں کو دھیان دینا ہوگا اور کی کوئی بھی چھوٹی سی جو چھوٹی سی کوئی بھی اگر گٹنا ہوتی ہے تو پورا پریوار بگر جاتا ہے ایسا ہی آج پوری اس پرکرن میں دیکھنے کو ملا اور جو یہ تاجگند نیواسی جو آسف تھا جو کہیں نہ کہیں جس طریقے سے اس کا سنگ جو ایک گھٹنا گھٹت ہوئی اس کے بعد بھی جو ہے اس کا پریوار میں جو ہے آج ایک کورام مچا ہوا ہے پریوار جن بولنے کے لیے کچھ بھی تیار نہیں ہے لیکن جس طریقے سے جو گھٹنا ہوئی ہے اس سے جو ہے لوگوں کو جو اس طریقے کے جو ریل بناتے ہیں ان لوگوں کو کہیں نہ کہیں ایک سبق لینا ہوگا کہ وہ بھی خویم شرکشت رہیں اور دوسروں کو بھی جو ہے اس طریقے کے شرکشہ دیں کہ اس طریقے کے حادثوں سے بچا جا سکے تو کہیں نہ کہیں یہ پرن ان لوگوں کو لینے کی ضرورت ہے جسندیپ اس ماملے میں جو جانکار ہیں جو وششک یہ ہیں ان کا کیا ماننا ہے ان حادثوں کو اور جو لگاتار یواؤں پر ریل کا خمار چڑھا ہوا ہے اسے کیسے اتارا جائے گا جانکاروں کا کیا ماننا ہے اس پر جانکاروں کا یہ کہنا ہے ٹھیک ہے دیکھئے ریل بنانا کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ ریل آدمی اپنے کوئی بھی ہو جو لوگ اس طریقے کی ریلز بناتے ہیں وہ فیمس ہونے کے لیے بناتے ہیں بلکل جائز ہے لیکن سابدانی جو مین چیز ہے وہ مین پوائنٹ ہے سابدانی سابدانی نہیں بڑھتی جائے گی تو کہیں نہ کہیں کوئی بھی بڑی گھٹنا ہو سکتی ہے اور اس گھٹنا میں سویم ویکتی بھی جو ریل بنا رہا ہے وہ بھی جو ہے اس کا شکار ہو سکتا ہے اور جو اس کہہ سکتے ہیں جس راستے پر یا جس جگہ پر ریل بنائی جا رہی ہے وہ اگر ساربنی جگہ ہے تو دوسرے کو بھی اس ریل سے بناتے وقت کوئی گھٹنا نہ ہو اس پر جو ہے مین جو پوائنٹ ہے وہ سابدانی ہے اور ان سب چیزوں کا دھیان رکھنا ہوگا اور جو بلکل کہا جا سکتا ہے کہ جس طریقے سے جو بچھے شک ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی کام اس طریقے کا اگر کیا جائے تو سابدانی براتنا جو ہے وشیج جروری ہے جی بالکل سندیپ آپ کا بہت بہت دھنیواد ہمارے ساتھ چرچہ کے لیے تو بتا دے کہ نمک کی منڈی استھت جوہری پلازا میں تاجگنج کا رہنے والا بیس ورشی عاصف پتر سلیم نوکری کرنے کے لیے آتا تھا وہ یہاں کے کارخانے میں چاندی کے آبوشنوں کی کاری گری کرتا تھا بتایا گیا ہے کہ وہ کارخانے میں باہر دوستوں کے ساتھ لوہے کے جال پر پہنچا یہاں پر وہ سلو موشن میں اپنا ویڈیو بنا رہا تھا عاصف نے لوہے کے جال کے ایک حصے کو اوپر کی اور اٹھایا جس سے اس کی جان چلی گئی یہ دیکھ موقع پر موجود دوستوں اور لوگوں کے ہاتھ پیر کام گئے اور وہ دہشت میں آ گئے ہیں تو لگاتار جو یواؤ میں یہ ریل کا خمار چڑھا ہوا ہے اس سے لوگوں کی جان جا رہی ہے اور اس سے کیسے روکا جائے یہ ویششگیوں کا اس پر کہنا ہے کہ ریل ضرور بنائیں لیکن آپ اپنی جان کو خطرے میں نہ ڈالیں اگر آپ اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہیں تو آپ کے ساتھ ساتھ اور لوگ بھی اس حادثے کا شکار ہو سکتے ہیں تو آپ کی جان بہت قیمتی ہے اس کو ریل کے لیے ویرث نہ کریں اور اپنا خیال رکھیں تو آج فیلہار دی ٹاپ سٹوری میں اتنا ہی مجھے دیجے اجازت نمسکار موسیقی موسیقی موسیقی